بسم اللہ الرحمن الرحیم قضاء عمری کا کیا طریقہ ہے اور اس کا شریح حکم کیا ہے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کے سامنے حل کر دوں گا انشاءاللہ سب سے پہلی بات جب آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک سفہ نمبر چھانوے پہ اور فتاوہ تاترخن یا جل نمبر دو سفہ نمبر پندرہ کھل کر دیکھئے گا میں انشاءاللہ ایک ایک جز پہ بحث کروں گا اس کا وقت کیا ہے قضاء عمری کب کب پڑھ سکتے ہیں قضاء عمری صرف تین ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے وہ ہے سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت اور این زوال کے وقت ان کے علاوہ کسی بھی وقت آپ قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنا یاد رکھے کہ قضاء نماز اس طرح نہیں پڑھیں کہ برسر عام لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ قضاء پڑھ رہا ہے اس لئے قضاء نماز چھپ کر پڑھیں یا ایسی جگہ پڑھیں کہ لوگوں کو پتا نہیں چلے عام نمازوں کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اثر کے بعد نفل نماز منہ ہے اور مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں لوگ سمجھ جائیں گے اچھا یہ نفل نماز منہ ہے مطلب یہ قضاء ہی پڑھ رہا ہے ایک طریقہ سے اعلان کرنا ہو گیا نماز چھوڑنا قضاء کرنا گناہ ہے اور گناہ کر کے اس کا اعلان کر دینا یہ بھی ایک الگ گناہ ہے تو اس لئے اس کا بھی خیال رکھیں کہ مستقل میری ویڈیو ہے ایک ویڈیو ہے آپ اس کو سرز کریے گا قضاء نماز کب پڑھ سکتے ہیں کب نہیں اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے مکمل تفصیل دیکھ لیجئے گا اس کو بھی تو تین وقت کو چھوڑ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں دن میں آٹھ نو دس بجے گیارہ بجے زہر کے وقت اور اثر سے پہلے اور اسی طرح مغرب کے وقت بھی اور ایسان کے بعد بھی رات کے دس بجے نو بجے بارہ بجے ایک بجے دو بجے چار بجے اور اسی طرح صبح صادق کے باد بھی ہو فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سورج نکلتے وقت دوبتے وقت اور این زوال کے وقت یہ تین وقت میں نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں ہر وقت مسئلہ بالکل صاف کر دیتا ہوں آپ کا اب سمجھئے کہ اس میں میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو قضا نماز پڑھیں گے اس میں جتنے جلد ہو سکے پڑھیں گے کیونکہ قضا نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے یہ کرز ہے یہ دین ہے یہ ہمارے اوپر کرزے کے طور پر ہے جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک یہ ادا نہیں ہونے والی نماز ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے حج کر کے آ جائیں گے آپ توبہ کر لیں گے تو اب نماز آپ کی معاف ہو گئی نہیں نماز کا گناہ تو معاف ہو گیا ہے لیکن نماز اب بھی پڑھنی پڑھے گی آپ کو آج گل ہوتا ہے پیر صاحب کو جو ہے پیسے دے دیتے ہیں وہ نماز معاف کروا دیتے ہیں پیر صاحب کو مرگہ کھلوا دیتے ہیں وہ نماز معاف کروا دیتے ہیں کوئی نماز معاف نہیں کر سکتا بھائی نماز پڑھنی پڑھے گی جو قضا ہو گئی ہے آپ کی اسی لئے جلد سے جلد کوشش کریں اگر جتنے جلد ہی ہو سکے جتنی نماز چھون گئی ہیں کوشش کریں کہ جلد سے جلد کرلوں کیوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کبھی بھی آدمی جا سکتا ہے اسی لئے موت سے پہلے پہلے نماز ضرور ادا کر لے قضا نماز اس کی فکر کرے اب اس کے لئے ذرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یاد ہے بالغ ہونے کے بعد سے نماز ضروری ہے آپ اندازہ کریے کہ بالغ ہونے کے بعد سے آپ کی کتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی اندازہ کریے کہ لگتا ہے کہ میں بالغ ہونے کے بعد مثال کے طور پر آج مجھے مثال طور پر بالغ ہوا تھا بارہ سال میں مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے سوچئے بارہ سال میں میں بالغ ہوا تھا اب مجھے اٹھارہ سال ہو رہا ہے میں سائد کے گوھر کریے دل میں سوچئے کہ میں ہو سکتا ہے کہ دو سال تک سب ملا کر جتنی نمازیں پڑھاؤں دو سال تک ہوا ہوگا بارہ دو چودہ اور چار سال کی نماز میری چھوٹ گئی ہے اندازہ کریے دل میں ایک غور فکر کریے اس کے بعد جو متین ہو جائے کہ لگتا ہے میں چھ سال تک مکمل نماز میری چھوٹ گئی ہے کبھی پڑھاؤں کبھی نہیں پڑھاؤں یہ سب ملا لیجیے سب غور کر لیجیے بالکل تو اب اس کے بعد آپ فیصلہ کریے کہ نہیں مجھے جو ہے آٹھ سال یا چھ سال یا پانس سال جو بھی جتنی نمازیں میری چھوٹ گئی ہیں وہ سب پڑھاؤں گا اب اس کے بعد پڑھیں گے کیسے قضا نماز کی نیت سے پڑھیں گے اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے زہر کی نماز اس سے پہلے اثر کی نماز اس سے پہلے مغرب کی نماز اس سے پہلے عیسان کی نماز اس سے پہلے فضر کی نماز اس سے پہلے آپ انہیں قضا نماز کو پڑھئیے فضر کی نماز سے پہلے ایسے تو کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں زہر کے وقت میں اثر کی قضا پڑھ سکتے ہیں اثر کے وقت میں مغرب کی قضا مغرب کے وقت میں کسی بھی نماز کی قضا پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کا یہ ایک مطلب اندیشہ یہ جو آپ اٹکل لگا رہے ہیں یہ حساب کتاب صحیح سے چلے وہ بتا رہا ہوں کیسے ہر نماز کے ٹائم میں فجر کی نماز کے ٹائم میں فجر کی نماز کا قضا پڑھئے ایک وقت کی قضا پڑھئے فجر کی نماز کی قضا مطلب دو رکعت پڑھئے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو دو دو کر کے چار رکعت پڑھئے تاکہ اگر چار رکعت پڑھ لیں گے دو دو کر کے تو آپ کی جو قضا نماز جتنی باقی ہوں گی وہ جلدی ختم ہو جائیں گی اگر تین تین ہمیشہ ہر نماز سے پہلے تین رکعت پڑھیں گے مطلب تین مرتبہ ایک جو ہے فجر کی پڑھیں گے پھر اس کے بعد پھر ایک فجر کی پڑھیں گے پھر فجر کی قضا پڑھیں گے اس طرح کریں گے تو تین دن کی نماز جو قضا ہوئی ہوگی فجر کی وہ مکمل ہو جائیں گی تو اس طرح اندازہ کر کے ایک ٹائم مقرر کر کے ہر نماز سے پہلے ہر دن کی اسی وقت کی نماز کی قضا پڑھئے گا اب زور کی نماز ہے تو زور سے پہلے چار رکعت قضا نماز پڑھئے گا اثر کی نماز ہے اس سے پہلے چار رکعت قضا نماز پڑھئے گا اثر کی تو اس طرح کرنے سے اندازہ کریے یہ سلسلہ اگر آپ شروع کر دیں گے اندازہ کی ہوں گے چھ سال میری نماز مکمل چھوٹ گئی تھی جب یہ چھ سال تک آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر آپ کی وہ جتنی چھ سال کی پچھلی تھی وہ ساری قضایاں مکمل ہو جائیں گی آپ کا حساب کتاب برابر رہے گا چھ سال کی آپ کی نماز چھوٹ گئی تھی آپ نے ہر نماز کے ٹائم میں دو قضا نماز پڑھی زہر کی نماز میں زہر کی قضا نماز پھر سے ایک مرتبہ زہر کی دو مرتبہ زہر کی قضا نماز تو چھ سال کی اگر چھوٹی ہوگی تین سال میں مکمل ہو جائے گی کیونکہ ڈبل ڈبل پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ پان رہے ہیں میری بات کو نہیں سمجھ پان گا مجھ سے پوچھئے گا پھر کی نماز میں دو زہر کی قضا پڑھنی ہے اثر کی میں دو اثر کی تاکہ وہ آپ کا حساب برابر چلے ٹھیک ہے اس کے بعد نیت کیسے کریں گے یہ سمجھئے نیت اس طرح کریں گے کہ میری اگر آپ کو یاد ہے کہ کتنی نماز چھوٹی تھی ڈیڑھ تاریخ وغیرہ یاد ہے تو بتا دیئے کہ فلاں تاریخ میں جو میری فجر کی چھوچوٹی تھی وہ قضا پڑھ رہا ہوں وہ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں وہ ہو گئی آپ کی نیت ہو گئی نیت کیلئے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے دل میں جو سوچنا ہے دل میں جو آپ ارادہ کر رہے ہیں وہی ہے نیت نیت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے نیت کا کہنا ضروری نہیں نیت کا کرنا ضروری ہے کرنا کیا ہے دل میں ارادہ کر لیں گے وہی ہے نیت آپ کی تو اب ذرا سمجھئے میری بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب جو ہے آپ نیت کریں گے کیسے آپ کو یاد ہو تو پھر اسی تاریخ کے اعتبار سے نیت کرتے جائیں یاد اگر نہیں ہے آپ کو کتنی نمازیں چھوٹی تھی کب کب کی چھوٹی تھی یاد نہیں ہے اب ایسی صورت میں جب آپ نماز پڑھیں گے زہر کی ٹائم میں زہر کی قضاء پڑھ رہے ہیں آپ تو یہ نیت کریں میری زہر کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں قضاء نمازیں ان میں سے سب سے پہلی جو چھوٹی تھی اس کو پڑھ رہا ہوں اسی طرح یہ بھی کر سکتے ہیں دو طریقہ ہے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ جتنی میری قضاء نمازیں چھوٹی تھی زہر کی اس میں سے سب سے بعد میں جو چھوٹی ہے آخر میں اس کی قضاء پڑھ رہا ہوں تو اس طرح کر کے آپ نیت کر لیں گے اثر کی ہے تو پھر دل میں ارادہ کریے کہ جتنی اثر کی چھوٹی ہے نمازیں ان میں سے سب سے پہلی چھوٹی ہے اس کو پڑھ رہا ہوں یا بعد کی چھوٹی ہے اس کو پڑھ رہا ہوں اس طرح کر کے آپ نیت کر کے نماز پڑھئے گا اب پڑھتے جائیے ہمیسہ یہ مسلسل سلسلہ جاری رکھئے جب آپ کا دل گواہی دے کہ اب لگتا ہے میری جتنی نمازیں تھی سب مکمل ہو گئی اب میرے ذن میں کوئی قضا نماز باقی نہیں ہے اب آپ کی قضا نماز مکمل ہو گئی تو اب آپ کو قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صاحب ترتیب بن گئے بہت بڑی فضیلت ہے صاحب ترتیب صاحب ترتیب پوری دنیا میں بہت گنے چنے آدمی ہوں گے صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں پوری زندگی میں جس کی کوئی بھی نماز باقی قضا نہ ہو وہ ہے صاحب ترتیب اللہ تعالی ہم تمام کو قضا نماز کی پابندی کر کے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جن کے چھوٹ گئی ہے اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قضا نماز کے چھوٹنے سے بچائے نماز کے ترک ہو جانے سے بچائے بہت بڑا گناہ ہے ایک اور چیز یہاں پر بتاتوں قضا نماز جب بھی پڑھیں گے اس سے پہلے دل میں یہ ارادہ کر لیجئے گا کہ یا اللہ جو نماز چھوٹی تو وہ پڑھ رہا ہوں قضا نماز کے نیت سے پڑھئے گا اس سے پہلے توبہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے پوری ملکہ ایک مرتبہ میں توبہ کر لیں گے تب بھی کافی ہے ہر نماز کے وقت توبہ ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ آپ دل میں یہ سوچ لیجئے یا اللہ میری جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ماف کر دے میں آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا بس یہ ہے توبہ نماز کا چھوڑنا یہ گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا وقت پہ نہیں پڑنا یہ گناہ ہے اس کے بعد اگر آپ قضا پڑھ بھی لیتے ہیں تو چھوڑنے کا گناہ تو باقی رہا نماز پڑھ لی ہیں پڑھنے کا تو پھر نماز تو ادا ہو گئی قضا پڑھنے سے لیکن جو چھوڑنے کا وقت پہ نہیں پڑے تھے اس کے لیے آپ کو مافی مانگنی پڑی گی اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا اس لیے قضا نماز کے ساتھ توبہ بھی ضروری ہے اور توبہ ہر نماز کے لیے الگ الگ ضروری نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ آپ ارادہ کر لیجئے اللہ جتنی نمازیں چھوٹی تھی سب کے لیے مافی مانگتا ہوں آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا پکے دل سے ارادہ کر لیجئے یہ ہے قضا نماز کے بارے میں مکمل تفصیل اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں